ہم نے کہا ہر جگہ میرے ساتھ تھے تو اس زمانے میں یہ یعنی میری تیمارداری اور انتظامات کے علاوہ ہفتے میں تین من پر جا کے اپنا ڈائلیسز قرائے کرتے تھے تو وہ شخص جو آج یہاں پہ کھڑا ہے اس نے وائی شیئرمن میں ان کے سامنے کوئی تحریفیں زیادہ نکرنا چاہتا دفتر میں بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اپنا کھانا لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو بہت شوق سمجھے ہیں اور ان کی تین کے آفسرز کی ان کی بھی زندگی تحریف کی جائے چاہے وہ پولیس کا آفسر سے ہیں چاہے وہ سیول ایڈمسیشن کا آفسر سے ہیں ریلیون کے ہیں پھر یہ کمیشن صاحب جو ہیں جو ہمارے اپسی کے جناب افضال بھٹی صاحب یہ انتہائی آنسٹ سادہ لو آدمی ہیں بڑے پڑے بکھی آدمی ہیں ہیں سادہ لو لکھول اللہ سپیٹ پاورڈ آدمی ہیں کوئی ان کو یعنی لیپس فائٹ کا ان کو نہ ان کو بلیب کرتے ہیں نہ ان کو یہ کام آتا ہے بہت سٹویٹ پاورڈ بڑے آنسٹ اور بڑے مہنتی آدمی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین یہ کام سر انجام دے رہے ہیں یہ بھی میرے جو غریب الفطنی کے یہ دوست ہیں برطانیوں کے سہمانے ہیں جانے پارے ہیں مگر اصل معاملہ یہ نہیں یہ تو میں تو یہ تو وہ بات میں نے آپ کو بتا دی اصل معاملہ ہے کہ جو ان کے نیچے جو کام ہو رہا ہے وہ چاہے وہ پولیس آفترز ہیں چاہے وہ سبل آفترز ہیں چاہے وہ ریونوں کے ہیں یا ٹی سو ہیں یا کنشنر ہیں اور اس طرح سے لینڈ کے معاملات ہیں کوئی لینڈن کے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خوشگوار ایک حیرانگی ہے کہ اگر یہ کام پاکستان میں چاہے اتنے چھوٹے لیول پہ ہو سکتا ہے تو پاکستان بھر میں کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں اسی طرح لوگ مو بھر کے یعنی مجورٹی یعنی ہنڈر پرسن تو کہیں بھی کامل آپ کو سرٹیفیکٹ نہیں ملے گا ہر جگہ شکایات ہوتی ہیں ہر جگہ پروگرمز ہوتی ہیں اور لوگوں کو جائز گلے کے ہوتے ہیں لیکن جہاں پر